السلام علیکم everyone welcome back with the new video آپ سب کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہو میرے نام ہے نور فاتھیم آگرہ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں cryolone کے یہ ایک وارٹر بیس اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں long lasting ہے یا نہیں full coverage ہے یا نہیں اور کس طرح سے آپ یہ full coverage base بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اند تک دیکھئے کہ بہت helpful ہے اور پلیز like share and subscribe my youtube channel for new notifications and let's begin سب سے پہلے آپ کا face need and clean ہونا چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ flawless base چاہیے تو میرے پاس یہاں پہ ایک وارٹر بیس کے نا تین شیئرز ہیں اور تینوں شیئرز جو ہیں وہ کافی زیادہ must have بھی ہیں اور کافی زیادہ use ہونے والے ہیں اور اس میں میرے پاس ہے جی آئیوری شیئر fs45 اور fs38 یہ تین شیئرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ضروری ہونے ہیں اس کی بیگ پہ جو ہے نا وہ بارکورٹ دیا ہوتا ہے جیسے آپ سکین کر کے اس کا پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ اریشنل ہے یا نہیں اور جو ایک وارٹر بیس ہوتی ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن پر بے سوٹ نہیں کرتی ٹکتی نہیں ہے جن کو سپیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جن کی سکین بہت زیادہ اویلی ہوتی ہے اور جنہیں وارٹر بیس چاہیے اور فل کوریش چاہیے اور لونگ لاسٹنگ بیس چاہیے یہ ان کے لیے بیسٹ فاؤنڈیشن ہے تو اس میں میرے پاس دو شیئرز ہیں یہ ہے جی ایف ایس 38 اینڈ ایف ایس 45 ان شیئرز کو آپ مکس اینڈ میش کر کے اپنا پرفیکٹ میش بھی بنا سکتے ہیں کسنا بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ آگے بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے قویشنز کا جواب بھی دوں گے جو آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں فاؤنڈیشنز کے ریلیٹیڈ اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سویش کر کے دکھا رہی ہوں پہلا جو میں نے اپلائی کیا ہے وہ ہے جی ایف ایس 45 سیکنڈ جو ہے وہ ہے آئیوری شیڈ اور تھر جو میں نے اپلائی کیا ہے وہ ایف ایس 36 ہے ایف ایس 38 ہے اور جو ایف ایس 38 ہے وہ ڈاک ٹو میڈیوم ٹون والے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایس 45 جو ہے وہ یالو انڈر ٹون میں آ جاتا ہے اور جو آئیوری ہے وہ بیج انڈر ٹون میں آ جاتا ہے دونوں ہی فیر ٹون ہے لیکن ان کا جو انڈر ٹون ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یالو ٹون میں آ جاتا ہے ایک دوسرا بیج ٹون میں آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سکن کے اکورڈنگ اس کو لینا ہے اور آپ اس سے ایک یا دو ٹون لائٹر بھی لے سکتے ہیں بکوز یہ اکسڈائس بھی ہوتی ہے اور اس لیے آپ نے لائٹ شیڈ لینا ہے تو میں یہاں پہ تینوں شیڈ آپ کے ساتھ سویش کری ہوں یہ سلون میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں تینوں شیڈ اور تینوں شیڈ جو ہیں وہ مست ہے میڈیوم ٹو فیر ٹون والے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے سکن کو اچھے سے پرائیم کرنا ہے اور جب آپ یہ ایک پا واتر بیس بغیرہ یا واتر ریزسٹن بیس سپلائے کرتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کا پرائیمر ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ کے اپن پورز ہیں یا نہیں لیکن فاؤنڈیشن کو لنگ لاسٹنگ بنانے کے لئے پرائیمر یوز کیا جاتا ہے اور فاؤنڈیشن کو فلالس دکھانے کے لئے بھی پرائیمر یوز کیا جاتا ہے اس لئے آپ نے پرائیمر لازمی یوز کرنا ہے میں نے یہاں پہ ڈاکٹرل رشیل کا نائس انیمائٹ پرائیمر پلس سیرم یوز کیا ہے جو کہ کافی زیادہ لائٹ ویڈ بھی ہے اور سیرم کا بھی کام کرتا ہے تو مجھے یہ کافی اچھا لگتا ہے میں یہاں پہ fs38 کو as a corrector بھی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی color لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی color corrector لے سکتے ہیں آپ dark color کا color corrector لے سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کی base لگانی ہے تو آپ نے اپنے color correction لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کا جو color ہے وہ change نہ ہو جائے بعد میں تو آپ نے کوئی بھی dark color لے لینا ہے peach color لے لینا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ color کے according color correction کرتے ہیں like میں نے یہاں پہ dark color لیا ہے اور اس سے میری color correction کافی اچھے سے ہو جائے گی آپ کوئی بھی dark tone کا color correction لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ دونوں shades کو mix and match کر کے میرا perfect match بناؤں گی میں نے یہاں پہ fs45 لیا ہے اور fs38 لیا ہے fs45 under tone yellow under tone میں ہے اور fair tone میں ہے تو اس کو میں نے fs38 کے ساتھ ملائے تو یہ کچھ اس طرح کا سیم جو color ہے وہ میرے ساتھ match کر گیا تھا اور یہ تھوڑا سا oxidize ہو جائے گا تو perfect match بن جائے گا اور اس طرح سے آپ نے بہت زیادہ thick paste بنا لینا ہے آپ نے اتنا thick paste بنانا ہے کہ جب آپ face پہ apply کریں تو آپ کو coverage ملے جیسے liqueur foundation تھوڑا thick ہوتا ہے اسی طرح آپ نے اس کا thick paste بنا لینا ہے اور ایک flat brush کے ساتھ اس کو اچھے سے apply کرنا ہے اور full face پہ آپ apply کریں گے آپ نے اس کے دیچے کچھ بھی foundation وغیرہ use نہیں کرنی بس آپ نے beauty blender لینا ہے اور beauty blender بلکل wet ہونا چاہیے آپ نے کوئی بھی یہاں پہ dry sponge کے ساتھ اس کو blend نہیں کرنا اگر آپ dry sponge کے ساتھ اس کو blend کریں گے تو آپ کی foundation کبھی بھی یہ جو aqua water base یہ سیٹ نہیں بیٹھے گا پیچس چھوڑے گا اور بہت ہی عجیب سی آپ کو coverage دے گا تو آپ نے اسے بلکل ڈیم بیوٹی blender کے ساتھ اس کو اچھے سے blend کرنا ہے جب آپ اس کے ساتھ اچھے سے blend کریں گے تو اس کی جو coverage ہے وہ بھی خوبصورت لگے گی اس کی finishing بہت زیادہ smooth آئے گی اور اس کی جو coverage ہے وہ full coverage ہے اس کے نیچے آپ کو کوئی بھی foundation use کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اسے summer میں easily use کر سکتے کیونکہ ایک بہت زیادہ light weight ہے اور یہ water resistant ہوتا ہے اور یہ waterproof ہوتا ہے oily skin کے لیے بہت best ہے بگوز یہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اور جن کو بہت زیادہ sweating ہوتی ہے وہ لوگ بھی یہ use کر سکتے ہیں رائز اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن must have اور worth buying ہے ایک دفعہ use کر لیں گے تو آپ کو کسی اور foundation کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے کچھ بھی apply نہیں کیا ہوا تھا اور آپ اس کی coverage دیکھ سکتے ہیں یہ اوکس ڈائز ہو گیا جیسا آپ کو نظر آیا ہے then میں یہاں پہ ivory shade ھائیور 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 ملنٹ خوضہ اور گز کو کیا آپ ھائی ھائیور ٹھو اacci ھائیور اگر ھائیور ھائیور तो आपने उसको फिर भी blend करना है और उसे अच्छे तरीके से set करना है आप उसको blend करते जाएंगे तो वो जो हटरी थी foundation वो अपनी जगा पे दुबारा से adjust होगी और इसी तरह से कोई भी आपको issues आ रहे ना आपने सिर्फ blend करना है और इतना blend करना है ताकि वो अपनी जगा पर stay कर जाए अच्छे से set हो जाए और इसके बाद मैं यहां पर क्या कर रही हूँ मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ compact powder लिया compact powder जो होता है वो बहुत ज़्यादा lightweight होता है तो मैं यहां पर under eyes पर apply कर रही हूँ बेख सकते हैं बिल्कुल ही नीट कैन्वस मिल गया मेरे जो डाक एरियास थे हैं जो लाइन क्रियेट हो रही थे ना वो सारी हाइड हो गई है और उसके बाद आपने फुल फेस पे हलका powder apply कर लेना है बहुत ज़्यादा apply करने के इस में जरूरत नहीं है लेकिन foundation को long lasting और matte बनाने के लिए और अच्छी से coverage देने के लिए मैं यहाँ पे face powder पूरे face पे apply करी हूँ बहुत ज़्यादा amount apply नहीं करने इसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ lipstick apply की है और miss rose का यह blush है और सिर्फ हम यह apply करेंगे और आप देख सकते हैं यह कितनी ही ज़्यादा खुबसूरत coverage दे रहा है और बहुत ज़्यादा smooth finishing है बहुत ही ज़्यादा lightweight foundation है अगर आप office going है college going है और आप foundation वगरा use करते हैं या पिर आपको ऐसे foundation चाहिए जो के long lasting हो oily skin के लिए हो best हो और काफी ज़्यादा water resistant हो full coverage हो तो आप यह वाली use कर लें एक दफ़ा आपने invest करना है इसके बाद आपको कोई भी tension नहीं होगी अगर आपके skin पर acne वगरा भी है तब भी आप use कर सकते हैं लेकिन आपने quantity कम रखनी है और बस आज की वीडियो में यही सब कुछ था और मैं यहां पर अच्छे से tap tap करके दिखा रही हूँ किस तरह से यह अपने face पे न अच्छे से set हो जाती है और इसके बाद यह बिल्कुल भी crease नहीं जोड़ती और patches नहीं जोड़ती अगर आपने अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है और इसके finishing बहुत जाद स्मूध आती है आई होप आपको आच्छे की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे शियर कर दे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब मैं योट्यूब चैनल एज वेल फॉर न्यू नोटिफिकेशन और कोई भ अपने बहुत जदा क्याल रखिएगा अल्हाफीज